حسنی ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ حسنی ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان جب زیورِ تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو واقعی وہ انسان ہوتا ہے ہر زمانے میں تعلیم جافتہ حضرات کی قدر و قیمت رہی ہے تعلیم کے بغیر ترقی و اروج کی خواہش بے بنیاد خواہش ہے انسان کی نافعیت کے لئے دینی تعلیم اسلامی تربیت ایمانی شائستگی اور انسانی عادات و عداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت مچھلی کے لئے پانی کی ہے تعلیم وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے مردوں کی مسیحائی عمل میں آ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں دینی تعلیم کے حصول کی افادیت و اہمیت کی بہت ہی تعقید کی گئی ہے خداوند قدوس نے دنیا کو آباد رکھنے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوہ رضی اللہ عنہ کو بھی پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک تناسب سے مرد و خواتین کی تخلیق ہوتی رہی مکلف بن جانے کے بعد دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ طے کر دی گئیں مردوں کو بطور خاص خارجی معاملات کا نگران بنایا گیا جبکہ عورتوں کو اندرون خانہ معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا اور اسے تعقید کی گئی کہ اس کی عزت و عبرو اور اخروی فلاح و بہبود چراغ خانہ بنے رہنے میں مزمر ہے اسی لئے خالق کائنات نے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات ان سب کا مکلف جیسے مردوں کو بنایا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے اسی لئے علم کا حصول دونوں ہی سنفوں پر فرض قرار دیا گیا یہی وجہ ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں یعنی انسان کی ظہری حواس حاقل و فہم اور دوسرے انسانوں سے استفادہ کی صلاحیت مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور عورتوں میں بھی جہاں اس عمر کا انکار اسلامی نکتہ نظر سے ناممکنات میں سے ہے کہ مردوں کے لئے اتنا علم اور اتنی دینی تعلیمات بہت ضروری ہے جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل پیراہ ہو سکیں اور شریعت کے مطابق شریعت کے مطالبات کو روبہ عمل لاکر نگاہ شریعت میں موتبر بن سکیں وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ عورتوں کے لئے دینی تعلیم و تربیت سے اگاہ ہونا اور دینی تعلیم کے زیور سے عراستہ ہونا آئندہ کی دہمی حیات کے لئے ناگذیر ہے اور اسی دینی تعلیم و تربیت کو روبہ عمل لاکر ایک عام قومی بیداری اور اجتماعی شعور کو ترقی دینے کا خواب شرمندہ تعویر ہو سکتا ہے اور چونکہ عورت کے کئی رنگ ہیں کبھی وہ رحمت کی شکل میں بیٹی کا روپ لیے ہوتی ہے تو کبھی پیاری بہن اور کبھی کسی کی شریعت حیات ہوتی ہے تو کبھی ماں کی شکل میں شجر سایہ دار اس لئے اس کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے اور اس کے لئے زیورِ تعلیم کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی بڑھ جاتی ہے چونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی اس لئے آپ نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی الموجم الكبیر لتبرانی امام بخاری نے تعلیم نصوہ کے سلسلے میں ایک پورا بابی قائم کیا ہے حضور علیہ السلام جیسے صحابہ اکرام کو پند و نصیحت کیا کرتے تھے وعض و نصیحت فرمایا کرتے تھے ویسے صحابیات کے درمیان بھی تولیغ دین فرمایا کرتے تھے ایک بیٹی رحمت اس وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا قلب اس کا دل اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو وہ فاطمی کردار و گفتار کا پہ کرو ایک عورت مرد کے لئے شریک حیات کی شکل میں روح حیات اور تسکین خاطر کا سبب اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا دل سیرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سے سرشار ہو وہ ایک مشفق اور ہر درد کا درما مسائب کی گرم ہواوں میں نصیم صبح کی صورت میں ماں اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی گود بچے کے لئے پہلا اسلامی مکتب ثابت ہو وہ بھائیوں کی محبتوں کا مرکز و ملجاہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کے جذبات و احساسات ویسے ہو جائیں جسر حضرت عائشت الصدیق رضی اللہ عنہ کے جذبات اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امت کے سامنے آئے اسلامی زندگی کے سفر میں نام نہاد مغربی تعلیم و تحجیب کے دوخہ دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں بلکہ اس سفر کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے اسلامی تعلیمات کے روشن ستاروں سے نسبت رکھنا بے حد ضروری ہے مغربی تحجیب کے چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کی زیاپاشی اور تابندگی کی بقائے حیات ایک زندہ جعوید حقیقت ہے میرے بھائیوں توجہ کیجئے لیکن آج کل تعلیم گاہوں میں اور دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع ہونے کے باوجود دینی تعلیم سے بے رگبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں اور عورتوں کے لئے فرض قرار دیا ہو جس مذہب میں علم و حکمت سے پر قرآن جیسی عظیم کتاب ہو اور جس مذہب کی شروعات ہی یعنی تعلیم سے ہوتی ہو اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں اور اگر بعد عورتوں کی مذہبی تعلیم کی کی جائے تو معاملہ حد سے تجابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کے لئے پہلا مکتب ہوتا ہے اب اگر ماں ہی دینی تعلیم سے بیزار ہو تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بچے پر کیا اثرات پڑھیں گے آج خواتین کو قرآن و حدیث کے مطالعہ کی فرصت نہیں نتیجتاً وہ اپنے بچوں کے لئے بھی اس حوالے سے متفکر نہیں ہوتی عورتوں کا عورتوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جسے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں طہارت اور عبادت بالخصوص نماز کی بجاوری تو دور کی بات ان کے مسائل سے تشویشناک حد تک ناواقفیت ہے حقوقِ والدین حقوقِ زوج اور دیگر چھوٹے بڑے افرادِ خانہ کے حقوق سے گفلت روز روز نوبت بہین جا رسید نوبت آج اس بات تک پہنچ گئی ہے کہ ٹھوست اسلامی تعلیمات سے دوری نے مسلم خواتین کو یہ منفی سبق پڑھایا کہ پردہ ازادی نسوہ کے لئے صدرہ ہے اور نام نحات ترقی کا دشمن ہے اور اس کا چراغ خانہ ہونا قرامت پسندی ہے اسے جدیدیت کا لبادہ اوڑ کر شمع محفل بن جانا چاہیے مضبوط دینی تعلیمات سے لاعلمی نے آج ساس بہو کے جھگڑے پیدا کر دیئے دینی تعلیمات سے اجتناب نے طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا دینی تعلیمات سے بیگانگی نے بڑے بڑھوں کی خدمات کو کار سواب کی بجائے کار زحمت بنا دیا بقدر ضرورت دینی تعلیمات سے بود اور مغربی تعلیمات سے قرب نے مسلمان خواتین کو امور خانہ داری انجام دینے کے بجائے آفس ہوتلوں اور ہسپتالوں میں رسپشن کی زینت بنا دیا دینی تعلیمات سے صرف نظری نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے بدلے لڑائی جھگڑے کے طور طریقے سے کھلا دیئے الغرض اسلامی زندگی کے جس موڑ پر آپ اسلامی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے اس کا نتیجہ دینی تعلیمات کا زندگی میں نہ ہو نہ پائیں گے علمہ اقبال کرندر الہوری نے کہا تھا وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اس سے کیسا وجود مراد ہے کیا اسلامی اور دینی تعلیمات کی روح سے یکسر خالی مغربی وجود زند آج ہر طرف اسری اور مغربی علوم کا گلگلہ ہے اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ دینی تعلیم کو فرموش کر کے اسری تعلیم میں بالکلیہ لگ جانا اسلام کو پسند نہیں ہے اسلام اسے قابل اصلاح سمجھتا ہے آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے عورت کا قلب عورت کا دل اگر دینی تعلیمات سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے وہ ہر دل عزیز بو بن سکتی ہے اور نیک اور شفیق ساس ہو سکتی ہے وہ اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے وہ شوہر کے مرجائے اور افسردہ چہرے پر گل افشانی کر سکتی ہے میں خانے کو مسجد اور بدھ خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے اولاد کو جذبہ جہار سے سرشار کر سکتی ہے الگرس دینی تعلیم جافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو کہ اسلام چاہتا ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسا خوفناک ہوگا اندازہ کرنا مشکل نہیں اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے ضرورت اور وقت دونوں اس عمر کے متقاضی ہیں کہ تعلیم نصوہ کے حوالے سے مزید بیداری امت میں پیدا کی جائے اور اس کی جانب سنجیدگی سے توجہ دی جائے لیکن اس سلسلے میں یہ عمر بھی لائق کی توجہ ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم کے لیے محفوظ مقامات اور تعلیم گاہیں ہوں عورتوں کی تعلیم کے لیے سب سے محفوظ اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک جگہ خود اس کا گھر ہے گھر میں ایسا انتظام اگر مشکل ہو تو غیر اقامتی اسکول اور مدرسے ہیں جہاں صرف لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی ہو اور تعلیم دینے والا تدریسی عملہ خواتین پر ہی مشتمل ہو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام کی معروف ہستی میرے استاذی مکرم نے اس پر بہت ہی احسن انداز کے اندر کلم اٹھایا کہ تعلیم نصمہ ایک مستقل چیز ہے اور مخلوق تعلیم ایک جدہ گانا چیز ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط وہی ہے دین اور بے احمیت جورب زدہ لوگ ہی کرتے ہیں جو فروغ تعلیم نصمہ کی آر میں مخلوق تعلیم کو فروغ دینا اور عام کرنا چاہتے ہیں اسلامی تعلیمات کی حدود میں رہ کر تعلیم نصمہ کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل اعلی اخلاق و کردار کی مالک بن سکے مگر معاشی اعانت کے لئے عورتوں کی تعلیم کو ذریعہ بنانا غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی اس لئے کہ قرآن حکیم بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار مرد کو قرار دیتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح سے عورت کی ذمہ داری شریف رائع ادا کرنے کے بعد تمام جائز اور مبا امور میں شوہر کی اطاعت کرنا اس کے حوائد اور سامان راحت و آسائش کو مہیا کرنا تاکہ بچے اور شوہر تفریح کے لئے گھر سے باہر جانے کی ضرورتی محسوس نہ کریں اللہ رب زلجلال جل وعلا شانہو ہمیں دینی تعلیم کے حصول کی توفیق دے اور ہمیں جے سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ ہماری اخربی اور دنیاوی بلکہ اخلاق کی معاشرتی معاشی اور تعلیمی فلاح و بحبود کا راز اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی مزمر ہے اس کے علاوہ سب نفس کا دھوکہ ہے اس کا فائدہ عارضی اور وقتی ہے ہم اسے سمجھیں شریعت یہی چاہتی ہے وقت یہی چاہتا ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ خواتین اسلام کو ضرور دین حق سے روح شناس کرائے جائے